بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سلطان زائد ہوں آج آپ سے ایک امپارٹنڈ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اس میں بار کا آہاز ہو چکا ہے یہ جو سیزن ہے یہ پودوں کی کاشت کے حوالے سے بہت ایم ہے اس میں پھیلدار پودے بھی لگائے جاتے ہیں اور زبائشی پودجات بھی لگائے جاتے ہیں پھیلدار پودوں میں بھی دو طرح کی کٹا گریز آ جاتی ہیں سب سے پہلے جو پودے لگائے جاتے ہیں یہ پتجڑ پودے ہیں ڈیسیڈس پلانٹس جیسے آڑی خوبانی آلوچا آلو بہارا سیب اخروٹ ویرا ان کے لگانے کا سیزن پندرہ جنوری سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور فروری کے پورا مہینہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ایور گرین پلانٹس جو جن کے پتے نہیں گرتے ان کے لگانے پندرہ فروری سے ان کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور فروری کے آخر تک یہ لگائے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس سیزن میں ہم پودوں پہ جو خودرو پودے ہوتے ہیں جیسے آڑی کا پودا ہو گیا آروں کا پودا ہو گیا ٹنگی بٹنگی کا پودا ہو گیا اس پہ ہم اچھی نسل کی جو گرافٹنگ کرتے ہیں یا بیڈنگ کرتے ہیں بیڈنگ اور گرافٹنگ کے مختلف طریقے ہیں وہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لگانے کا طریقہ کیا ہے ان دو طرح کے سیزن ہیں اس کے علاوہ دوسرا سیزن جو پودے لگانے کا ہے وہ ہے ستمبر ستمبر میں بھی آپ پودے لگا سکتے ہیں ایورکرین پودے لگا سکتے ہیں زبائشی پودے لگا سکتے ہیں تو میرا آپ ازاد کشمیر کے تمام لوگوں سے یہ پیغام ہے ہمارا جو ایریا ہے یہ باغات کے لئے ہماری زمینیں بہت سیوٹیبل ہیں نہ صرف ہماری زمینیں بلکہ ہمارا کلائی میٹ بہت اچھا ہے اس میں ہم بہت اچھی قسم کے عالی قوالیٹی کا فروڈ پیدا کر کے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہماری زمینوں میں اتنا پوٹنشل موجود ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھی طرح سے پودوں کے لئے جگہ کا انتخاب کریں اچھا اچھی طریقے سے گڑے تیار کریں اس کے بعد ہم ان کو لگائیں اچھے طریقے سے لگائیں اور دیکھ بال کریں جو پودوں کے لگانے کے بعد پہلے جو چار پانچ سال جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں آپ ان کی دیکھ بال کریں ان کی تربیت کریں تو آپ ان سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ